غازی یا تیرے پوری سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے زوکِ حدائی تارک بن زیاد فاتح اندلس عالمِ اسلام کا ایک درخشان ستارہ اس جوان سال سپاہ سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور سپین پر آٹھ سو سال حکومت کی داستان کی طرف پہنے سے پہلے آپ سے ایک زارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اس وقت تک کہیں پڑاؤ ہو چکے تھے مجاہدین کے لشکر کی جذباتی حالت تو ٹھیک تھی لیکن جسمانی طور پر وہ ٹوٹ پوٹ چکا تھا یہ تارک بن زیاد کی حوصلہ افضائی کے اثرات تھے کہ لشکر چلا جا رہا تھا اور اس علاقے کی دشواریاں بڑھتی چار ہی تھی ایک روز لشکر چلا جا رہا تھا کہ آگے سے چار گوڑے آئے دو پر تو اپنے ہی سوار تھے تیسرے گوڑے پر ایک مجاہد کو اس طرح ڈالا ہوا تھا کہ اس کا سار ایک طرف اور ٹانگیں دوسری طرف تھیں اور اس کے کپڑے ہون سے لال تھے چوتھے گوڑے پر ایک شیر ڈالا ہوا تھا جس کے جسم میں تین تیر لگے ہوئے تھے معلوم ہوا کہ یہ مجاہدین ہرادر دستے سے بہت آگے جا رہے تھے کہ اچانک سب سے پچھلے مجاہد پر اس شیر نے حملہ کر دیا اس کا گوڑا باغ اٹھا لیکن شیر نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا گوڑا اس قدر ڈرا ہوا باغ رہا تھا کہ یہ سوار گر پڑا دوسرے مجاہدین نے شیر پر تیر چلائے لیکن شیر نے مرتے مرتے اس مجاہد کو چیر پھار ڈالا اس جنگل میں جسم میں معلوم ہوا تھا بہت پڑا لشکر تھا اس لیے درندے قریب نہیں آتے تھے اس کے باوجود چاند ایک ہچریں اور گوڑے درندوں کا شکار ہو گئے مجاہدین کو حبردار کر دیا گیا کہ اکیلے اکیلے ادھر ادھر نہ جائیں اس کوچھ میں کموں بیش ڈیڑھ مہینہ گزر چکا تھا اور ابھی تک یہ ہوفناک اور خوبصورت علاقہ ہتم ہونے میں نہیں آ رہا تھا تاریخ میں نمائی ذکر ایک تانگ اور انتہائی بلاند راستے کا ہے جو اب شروع ہو رہا تھا یہاں تک مجاہدین بلکل ہی شل ہو چکے تھے یہ راستہ ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ گھومتا ہوا اوپر ہی اوپر چلا جا رہا تھا اور اتنا تانگ ہوتا جا رہا تھا کہ ایک آدمی یا ایک گھوڑا گزر سکتا تھا لشکر اس راستے پر چلتا گیا دو تین ہچریں فسل کر لڑکتی ہوئی بہت دور نیچے جا پڑی نیچے گہری کھائیاں تھی انہیں بچایا نہیں جا سکتا تھا اور کچھ اس طرح ہوا کہ پہاڑ ایک طرف ہٹ گیا اور دیوار کی طرح کا ایک پہاڑ شروع ہو گیا جو بہت ہی بلاند تھا لشکر اس کی چوٹی پر چلا جا رہا تھا پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا تھا اس راستے پر آنے سے پہلے پورا ایک دن سارے علاقے میں آدمی بیج کر کسی اور راستے کی تلاش میں بیجا گیا تھا لیکن ہر طرف پہاڑ چٹانے اور ندیاں تھیں مجبورا یہ راستہ احتیار کرنا پڑا مجاہدین سے کہہ دیا گیا کہ وہ دائیں اور بائیں نہ دیکھیں راستہ تانگ تھا اور بلندی اتنی کہ نیچے دیکھنے سے ہوفتاری ہوتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے دو گوڑوں کے پاؤں پتھروں پر آنے کی وجہ سے پھسل گئے اور گوڑے بیدھ کر ذرا ادھر ادھر ہوتے تو لڑکتے کلا بازی کھاتے سواروں سمیت نظروں سے اوجل ہو گئے پھر دو تین مجاہد لڑک گئے ان کی چیہیں اور وویلہ سنائی دیتا رہا جو دور ہی دور ہٹتا گیا پھر اس ہوفناک وادی میں ہموشی چھا گئی تقریبا ہر مورہ نے اس راستے کا ذکر حاصل طور پر کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ تارک پنز زیاد ہی تھا جس نے اتنا بڑا حطرہ مول لے کر لشکر کو اس راستے پر ٹال دیا تھا اگر وہ لشکر کو اس راستے سے گزرنے کے طریقے اور احتیاطی تدابیر ساتھ ساتھ نہ بتاتا رہتا تو لشکر کے کئی گوڑے اور آدمی زائع ہو جاتے یہ تانگ اور بہت ہی بلاند راستہ دو دنوں میں تیہ ہوا رات کے وقت بھی لشکر کو چلتا رکھا گیا وہاں رکنا ہدھکشی کے برابر تھا اگر رک جاتے تو تھکن سے گنودگی تاری ہو جاتی اور یہ گنودگی مجاہدین کو اوپر سے نیچے لڑکا دیتی اور وہ سیدھے موت کے موں میں جاتے رات کو مشلیں جلالی گئی تھی اور چلنے کی رفتار بہت ہی سست ہو گئی تھی اگلا دن بھی چلتے ہوئے گزرا راستہ اور زیادہ تانگ اور بلاند ہوتا جا رہا تھا لشکر کی اب یہ قفیت جیسے مجاہدین ہواب میں چل رہے ہوں ایک تو نیت کا غلبہ تھا دوسرے سفر کی تھکن تھی اور عصاب پر ہوف کا اثر بھی تھا سب سے بڑی بات یہ کہ لشکر کو دو دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا اور گوڑے بھی بوکے اور ہچریں بھی بوکی تھی اس سے یہ حطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ جانور بے قابو ہو جائیں گے یہ سواروں کا کمال تھا کہ انہوں نے جانوروں کو قابو میں رکھا سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے یہ راستہ کھلا ہونے اور نیچے کو جانے لگا اور پھر یہ ایک پہاڑ کے ساتھ ہو گیا پھر تھوڑا ہی فاصلہ آگے یہ راستہ بال کھاتا ہوا ایک اور وادی میں اتر گیا جو اتنی کشادہ تھی کہ پورا لشکر اس میں سما سکتا تھا تارک بن زیاد نے لشکر کو وہیں روک لیا فادی سرسبز اور شداب تھی گوڑوں اور ہچروں کو چرنے چگنے کے لیے کلہ چھوڑ دیا گیا پیادوں کا یہ عالم تھا کہ وہ گر پڑے اور جو جہاں گرہ وہیں سو گیا تارک بن زیاد کے حکم سے اس وادی میں دو دن پڑاؤ کیا گیا پھر آگے کچھ شروع ہوا اب جو علاقہ آیا وہ ہموار نہیں تھا لیکن اس میں وہ دشواریاں اور رکاوٹیں نہیں تھیں جن میں سے لشکر گزر کر آیا تھا ایک پڑاؤ اور کیا گیا جو مجاہدین کے آگے گئے ہوئے تھے انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ ایک بڑا شہر جس کا نام مائدہ ہے ایک دن کی مسافت پر ہے جس راستے سے تارک بن زیاد گزر کر آگے نکلا اس راستے نے اتنی زیادہ اہمیت حاصل کی کہ اس کا نام فجے تارک رکھا گیا اور آج تک یہ راستہ اسی نام سے جانا پہچانا جاتا ہے پھر وہ وقت آیا کہ تارک کے لشکر نے مائدہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا مائدہ کا شمار بھی اندلس کے بڑے شہروں میں ہوتا تھا شمالی اندلس میں اس شہر کو ایک خاص مقام حاصل تھا شہر پناہ پر تیر انداز اور برچی باز کھڑے تھے اور وہ مسلمانوں کو للکار رہے تھے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس شہر پر جانے قربان کر دیں گے تارک بن زیاد شہر کے چاروں طرف کھڑا دڑاتا پھر رہا تھا دیوار ہر طرف سے مضبوط لگتی تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں کے لوگوں کے دل بھی اس دیوار کے پتھروں کی طرح مضبوط ہیں تارک نے وہاں کے زبان میں اعلان کرایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ شہر کے دروازے کھول دو اگر دروازے تم نے کھول دیئے تو ہم تمہیں دوست سمجھیں گے اور تم سے کوئی تاوان اور جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا اگر دروازے ہم نے اپنی حمد سے کھولے تو پھر تمہارے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو دشمن دشمن کے ساتھ کیا کرتا ہے اس اعلان کے جواب میں دیوار کے اوپر سے تیر برسنے لگے اور اس کے ساتھ یہ للکار آئی کہ دروازے اپنی حمد سے توڑ لو تارک نے دروازوں پر حملے کا حکم دے دیا دن بار حملے ہوتے رہے لیکن کچھ نتیجہ برامد نہ ہوا اگلی صبح پھر وہی کچھ تو ہون ہونا شروع تھا لیکن شہر کا صدر دروازہ کھلا اور چار گھوڑ سوار باہر نکلے ایک گھوڑ سوار کے ہاتھ میں سفیز جنڈا تھا انہوں نے قریب آ کر پوچھا کہ تمہارا سپائے سلار کہاں ہے ہم سلوہ کی بات کرنے آئے ہیں انہیں تارک پین زیاد تک پہنچا دیا گیا سلوہ کے لیے آنے والا قلہ دار ہود تھا اے سپائے سلار قلہ دار نے پوچھا کیا یہ صحیح ہے کہ تم وادی الحجارہ سے اپنے لچکر کو گزار کر لائیا ہے کیوں تارک پین زیاد نے مسکرا کر پوچھا کیا تم حیران ہو رہا ہے کہ میں اس وادی میں سے گزر کر آیا ہوں ہاں قلہ دار نے کہا میں ہی نہیں جو سنے گا وہ حیران ہوگا اس وادی میں سے وہی گزر سکتا ہے جو جنات میں سے ہو یا کسی کی بدروح ہو کوئی بھی انسان زندہ و سلامت اس میں سے نہیں گزر سکتا ہم لوگ کئی مہینوں کی مسافت قبول کر لیتے ہیں لیکن اس وادی میں سے نہیں گزرتے دیکھ لے میرے دوست تارک بن زیاد نے کہا میں اپنے لچکر کے ساتھ تیرے سامنے زندہ و سلامت موجود ہوں اب یہ سوچ لے کہ جو شہست اپنے لچکر کو جنات اور بدروحوں کی وادی میں سے زندہ نکال لائیا ہے اس کے لیے اس شہر کے دروازے کھلوانا کوئی مشکل نہیں ہاں اگر تُو انسانوں کی ہون ریزی میں ہوش ہے تو میں تمہاری یہ ہوائش پوری کر دوں گا لیکن یہ بھی سوچ لے کہ پھر تُو زندہ نہیں رہے گا اور اس شہر کی فوج اور شہریوں کو بہت زیادہ تاوان اور جزیہ دینا پڑے گا میں ہون ریزی نہیں چاہتا کلہ دار نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو شہست وادی الحجارہ سے گزر آیا ہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہم صلح کی شرطیں تیہ کرنے آئے ہیں ہاں تارک بن زیاد نے کہا اپنی شرطیں بتاؤ ہمیں شہریوں کے جنو مال اور عزت و عبرو کی زمانت چاہیے لوگوں کے گھروں میں لوٹ مار نہ ہو یہ شرطیں تمہاری نہیں تارک بن زیاد نے کہا یہ شرطیں اس عظیم مذہب کی ہیں جو ہم اپنے ساتھ لائے ہیں ہم یہاں لوٹ مار کرنے اور نہتے لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنے نہیں آئے ہم انسانوں کو وہ حقوق دلانے آئے ہیں جو انسان کو اللہ نے دیئے ہیں جاؤ اور شہر کے دروازے کھول دو اس طرح تارک بن زیاد کو معایدہ کا شہر ہون کا ایک کترہ بھی بھائی بغیر مل گیا اس شہر کا نظم و نسک حکام کے حوالے کر کے تارک بن زیاد گلیشیا پہنچا یہ معایدہ سے ذرا چھوٹا شہر تھا جو تھوڑی سی کاوش سے فتح ہو گیا ایسے ہی تارک بن زیاد نے ایک اور شہر تلویرہ فتح کیا یہ سات سو چودہ اسویں کا واقعہ ہے تارک نے مجاہدین کو ذرا لمبا عرصہ آرام دینے کا فیصلہ کیا ایک مسلمان تریہدان ابن القوتیہ نے لکھا ہے کہ تارک بن زیاد جو پہتا کار اور حقیقت پسان سپاہ سلار تھا کبھی کبھی بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا تھا ایک روز اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ تغفے میرے سامنے رکھو جو میں نے اکٹھے کیے ہیں یہ سارا سامان ہچروں پر لدہ ہوا ساتھ آیا تھا فوراں ہی یہ اس کے سامنے کرینے سے رکھ دیا گیا یہ بہت ہی قیمتی اشیاء تھی سب سے زیادہ قیمتی وہ میز تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بتائی گئی تھی یہ میں اپنے امیر المومنین ولید بن عبد الملک کو پیش کروں گا اس نے بچوں کسی شوہش سے کہا امیر المومنین کے لیے یہ سب سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت توفہ تو اندلس ہے ایک سلار نے کہا اندلس تو میں نے اللہ کے حضور پیش کر دیا ہے تارک نے کہا یہ ملک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کون جانے کس وقت دشمن کا ایک تیر مجھے اللہ اور رسول اللہ کے پاس پہنچا دے میں نے اپنا توفہ پہلے ہی پہنچا دیا ہے یہ چیزیں جو سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہیں اور یہ ہیرے موتی اور چمکتے ہوئے بیش قیمت پتھر دنیا والوں کے لیے ہیں یہ زندہ لوگوں کے لیے ہیں تارک فوراں ہی جذباتی کیفیت سے نکل آیا اور اس نے بچوں کے سے انداز سے ان توفہوں کو الگ الگ کرنا شروع کر دیا یہ اپنے امیر موسیٰ بن نسیر کے لیے ہے یہ امیر المہمنین کو پیش کروں گا تارک بن زیاد کو معلوم نہیں تھا کہ اندلس کے جو علاقے فتح کر لیے گئے تھے وہ کس حطرے میں پڑ گئے تھے تقریباً تمام بڑے شہروں میں بغاوت شروع ہو گئی تھی اور ادھر تارک نے اپنے لشکر کو اتنی دشوار گزار اور حطرناک وادی میں داہل کر کے حطرے میں ڈال دیا تھا یہ اللہ کا حاص فضل و کرم تھا کہ دونوں حطرے ٹال گئے تھے